اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر خریات سے ہوں گے اچھا ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکہ پیر دیان علی قاظم آج چند دنوں میں سوشل میڈیا پر چھا رہا ہے اس کی دھوم ہے تو اس کے متعلق میں دو چار باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں تو آج وہ بھی سن لیں اور تمام بھائیوں دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اینڈ تک تک آپ سب دوستوں کو سمجھا سکیں تو ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے تو ناظرین جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین اصل بات یہ ہے کہ نیکہ پیر دیان علی قادم چوک موڑا کا رہنے والا ہے اور تقریباً اس کی عمر آٹھ سال آٹھ سال سے تھوڑا اوپر ہے تقریباً آٹھ سال ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یار اس کو سکھایا گیا ہے اس کو پڑھایا گیا ہے تو اتنا اس کی ٹریننگ کی گیا ہے کہ وہ پیسے کی لالچ میں ایسا کر رہا ہے لوگوں کو دم کر رہے ہیں تو دوستو یہ سب جھوٹ ہے اگر لالچ ہوتی تو وہ پیسے لیتے پیسے کی لالچ میں کراہ ہے تو وہ پیسے کیوں نہیں لیتے ایک روپیہ بھی نہیں لیتے کسی مریض سے کسی آدمی سے جو بھی جائے ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی ان کے مجمع لگتے ہیں جہاں وہ تقریب بیان فرماتے ہیں تو ہفتہ اور اتوار کو جب دم کرتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھ لیں کیا لوگوں کو شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی ناظرین اگر شفا ملتی ہے تو وہ لوگ آتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً دو تین ہزار اور بیس ہزار لوگ آتے ہیں ہفتہ اور اتوار کو چوک مندہ میں دم کروانے کے لیے ناظرین کیا وہ سب جھوٹ ہوتا تو ناظرین آپ ذرا سوچئے کیوں آتے وہ لوگ کیوں دم کروانے کے لیے آتے آپ کیوں نہیں سوچتے آپ کیوں غلط غلط کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں دیان علی قاظم کا کہنا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں جو بھی آئے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور شفا فرمائیں گے تو ناظرین آپ کو ازمانہ تو شرط ہے آپ جائیں آپ صرف ویڈیو دیکھ کر ہی کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ جائیں ان کے پاس اگر آپ کو شفا نہ ہو تو پھر آپ انہیں جھوٹا کہنا تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر عمل کریں گے اور اگر آپ کو شک ہے شبہ ہے تو آپ جائیں ان کے پاس چوک موڑا ہفتہ اور اتوان آپ کو یقین آ جائے گا آپ لوگوں سے انٹرویو لیں کہ آپ کو شفا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی تو دوستو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یا سچا ہے یا جھوٹا آپ گھر بیٹھے تو نہیں کہہ سکتے کہ یا یہ جھوٹا ہے آپ خود جا کر پوچھ لیں ان عمام سے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو اسے دوسروں تک لازمی شیئر کرنا تک اور لوگوں کو بھی یہ پیغام مل سکے تو ناظرین ایسی اور نیسٹ ویڈیو میں بہت جلد ملتے ہیں تب تک